ناظرین آج صبح سے اسمبلی میں بڑا مزے کا ہنگامہ چل رہا ہے بیچارے اوپوزیشن والوں کو صبح سے پھینٹا لگایا جا رہا ہے کچھ ارکان تھاک کار کر سوتے ہیں تو اسی دوران ووٹنگ کا اعلان ہوتا ہے اور بوتھا ملتے ہوئے اٹھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ابھی تو اجلاس جاری ہے بیچارے واشٹوم جاتے ہوئے ڈھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد پیچھے سے اجلاس شروع ہو جائے گا ایک بیچارہ لسی خور اسمبلی کے باہر سخت گرمی کے اندر پورا دن یہ سوچ کر کھڑا رہا کہ تحتر کے آئین کے مطابق میں جلدی صدر بن جاؤں گا لیکن عمران خان نے سب کے ارمانوں پر پانی پھیڑ دیا ہے اور انہیں خوب تنگ کر رہا ہے عمران خان اصابی جنگ کا ماہر ہے اور اس وقت اوپوزیشن کو اسی جنگ کے اندر پھسا کر انہیں تکلیف دے رہا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں اوپوزیشن کو لگتا تھا کہ یہ کوئی عام سی گیم ہے جس میں وہ عمران خان کو پھسا لیں گے لیکن وہ ان کے اصاب پر سوار ہو چکا ہے اور ہر گزرٹا ایک ایک منٹ اوپوزیشن کے سینوں پر آرے چلا رہا ہے اوپوزیشن نے سمجھا تھا کہ عدلیہ کے فیصلے کے بعد عمران خان کے ہاتھ پوں باندے جا چکے ہیں اس لیے وہ آج حکومت ان کے حوالے کر کے خود اسمبلیوں سے باہر چلے جائیں گے لیکن عمران خان نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اور اس امیر کا نواز حکومت کو نہیں بننے دیں گے وہ تمام آئینی آپشن استعمال کریں گے اور تمام ڈیلے ٹیکٹکس کا بھی بھرپور استعمال کریں گے صبح سے اوپوزیشن کے ارکانے اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر تتے طوے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عمران خان ان کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے اوپوزیشن ووٹ ووٹ چلا رہی ہے جبکہ حکومتی وزراء نوٹ نوٹ چلا رہے ہیں اوپوزیشن صبح شاہ محمود قریشی کی خط کے بارے میں تقریر کے دوران ہنگامہ ارائی کی کوشش کی تو حکومت نے اجلاس چار گھنٹے لیڈ کر دیا جس کے بعد اوپوزیشن کے ارکان کو سپیکر کے چیمبر میں آ کر منتے کرنا پڑی کہ اجلاس دوبارہ شروع کروائی ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے آج بیچاری اوپوزیشن والے بری طرح فسے ہوئے ہیں اوپوزیشن کے پاس چار لوگ فالتوں ہیں لیکن صورتحال اس قدر دلچسپ ہو چکی ہے کہ اگر بیق وقت پانچ ارکان اسمبلی سے باہر جاتے ہیں اور سپیکر پیچھے سے ووٹنگ کروا دیتا ہے تو ان کی ساری گیم پلٹ جائے گی حقیقت یہ ہے کہ اوپوزیشن نے یہ رول بنا دیا ہے کہ ایک وقت میں تین سے زیادہ میمبر واش روم میں نہیں جا سکتے کہا جاتا ہے کہ جن کو نماز کے وقتے کہ دوران تین چار میمبران مسجد کے اندر آرام فرمارے تھے کہ کسی نے کہا کہ اسمبلی نے اجلاع شروع کر دیا ہے ارکان ٹوپی پہنے ہوئے اسمبلی کی جانبی دوڑ پڑے اس قدر دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اوپوزیشن باقاعدہ منتوں ترلوں پر آ چکی ہے کہ سات گھنٹوں سے ہمیں زلیل کیا جا رہا ہے پلیس ووٹنگ کروائیں اور اس عمل کو ختم کریں لیکن امران خان نے بھی ڈان لی ہے کہ وہ مزید وقت لیتے رہیں گے اور اس وقت کے اندر مزید پلان بنا کر ان کو مزید سرپرائز کرتے چلے جائیں گے امران خان نے اس وقت یہ تقنیق اس لیے استعمال کر رہا ہے تاں کہ اوپوزیشن غصے اور گبرہت کے اندر کوئی بڑی گلتی کرے دوسری طرف امران خان عدالت کے اندر ریویو پٹیشن اور نئے کمیشن کے ذریعے اسمبلی اجلاس کو پھر سے برخواست کرنے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے اس دوران وہ امکیم اور اوپوزیشن کے کچھ ارکان سے بھی رابطے میں لگا ہوا ہے تاں کہ اگر تعداد پوری ہو جاتی ہے تو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ہی مخالفین کو شکل فاش دے دی جائے خیر امران خان نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ امریکی نوازوں کے سامنے لیٹ کر نہیں بلکہ ڈڑ کر مقابلہ کریں گے اور انہیں ان کی اوقات یاد دلاتے رہیں گے آج دن بر حکومتی وزراء نے خط پر فوکس کر کے امران خان کے بیانیے کو پرموٹ کیا اور قوم کے سامنے اوپوزیشن کو ننگا کیا اوپوزیشن اس دوران بڑی کوشش کی کہ بات ووٹنگ کے جانب جائے لیکن حکومتی وزراء نے قوم کے سامنے ان کے چہرے بے نکاب کیے امران خان بڑی خوبصورتی سے بیانیے کی جنگ لڑا ہے اور قوم کو موبیلائز کر رہا ہے اوپوزیشن کے لیے یہ لمحات بڑے ہی گمبیر ہیں امران خان انہیں خوب رول رہا ہے اور قوم کے سامنے حقیقت لا رہا ہے وہ اس موقع کا برپور فائدہ اٹھا رہا ہے میرے خیال میں کل بھی اسمبلی اجلاس میں ووٹنگ نہیں ہوگی اور بحث و مباسہ جاری رہے گا یہ کہتے ہیں کہ امران خان امریکی سانزش کا نام لے کر ڈراما کر رہا ہے اوپوزیشن کے پیچھے کوئی امریکی آشرباد نہیں اوپوزیشن کے لیے اپنی اس تھیری کو ثابت کرنا انتہائی آسان ہے بیکھاریوں کے ٹولے بانمتی کے جتے سے کوئی بندہ دو پالیسیوں پر ان کا بیانیاں پوچھ لے ایک یہ کہ امریکہ ماضی کی طرح پاکستان کو پھر سے سٹیٹیجنگ سپورٹ کے حوالے سے اپروچ کرتا ہے تو پھر پیڈیاں پر مبنی حکومت کا کیا سٹانس ہوگا یہ وہی سوال ہے جس کے جواب میں امران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا تین بڑے بیکھاریوں کے ٹولے کو چیلنج ہے کہ یہی بیان دے کر دکھائے دوسرا کیا پاکستان اپنی انرجی ضروریات یا کسی بھی قومی مفاد کے پیشے نظر روح سے تعلقات بڑھائے گا یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے امریکہ کی ڈکٹیشن لے گا ان دو بڑے سیدھے سادھے سوالات کے جوابات میں ہی پیڈیم کے بیانیے کی پوری اوقات ظاہر ہو جانی ہے پیڈیم کے پاس تو سنہری موقع ہے کہ ان سوالات کا جواب قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دے ڈالے اور امریکہ کی امریکی سازش والے بیانیے سے ہوا نکال ڈالے کیا پیڈیم ایسا کرے گی کر کے دکھائے بہت کم لوگ ہیں جو مختلف انداز میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسے لوگ اور بھی کم ہوتے ہیں جو ایک جدہ گانہ طرز سے کام کریں امران خان ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں بہت سے لوگ اس کو سمجھنے کی طرف مائل ہی نہیں ہیں یہ اثری داستانوں میں رائج کسی بھی چیز سے بلکل مختلف ہوتا ہے جس کو بہت کم سراہ جاتا ہے امران خان کا نہ صرف اپنے نظریات پر گہرا اعتماد ہے بلکہ وہ مخالفین کو حیران کرنے کے لیے ہمت کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کی حال یا ایننگز بھی کچھ مختلف نہیں رہی جس کا اثر ان کے مخالفین کے چہروں پر کندہ نظر آیا کیونکہ اگلی حکومت کی تشکیل کا امکان دعو پر لگا ہوا تھا جس کے لیے اہم عہدے پہلے ہی افراد کو مقدس کیا جا چکے تھے اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ وزیراعظم امران خان کو ایسا کیوں کرنا پڑا اور اس کے علاوہ کوئی راستہ کیوں نہیں تھا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی کوشش غیر ملکی مفادات کے ہاتھوں میں بھگ گئی اس کی توسی قومی سلامتی کمیٹی نے اپنے منقدہ اجلاس میں کی تھی اپوزیشن کا یہ اقدام ان کی سیاسی بقا کے زمن میں ایک ہاری ہوئی چال کی طرح تھا جسے پٹنا ہی تھا شریف خاندان کا معاملہ ہی لے لیں مریم نواز سزا یاپتہ مجرم اور مفرور ہیں مریم نواز سزا یاپتہ ہیں آرزی ریلیو پر باہر ہیں نواز شریف کے دو بیٹے حسن اور حسین مفرور ہیں جبکہ ان کے وزیر خزانہ اسحاق دار بھی مفرور ہیں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ کومنی لانڈرنگ کے متدد مقدمات کا سامنا ہے جس کے لئے ان پر گیانہ اپریل کو بزابتہ فرد جرم آئید کی جائے گی جبکہ ان کے بیٹے سلمان اور داماد بھی مفرور ہیں زدداری خاندان کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں وہ ان کے بہن فریال کو بدنوانی کے لا تداد مقدمات کا سامنا ہے جبکہ پارٹی میں ان کے بہت سے قریبی ساتھیوں کو بھی اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے مولانا فضل الرحمن حضب اخلاف کے اتحاد یعنی پیڈیم کے رہنما جمعیت علماء اسلام یعنی جے یو آئی کے سربراہ بھی ہیں اس جماعت نے قیام پاکستان کی خلاف موقع پر اکتیار کیا تھا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے آمدنی کے جائے زرائع کے بغیر زمینوں اور دیگر املا کے بڑے حصے کی مبینہ غیر قانونی الارٹمنٹ حاصل کی ان کی ایک پرائیوٹ فوج انسار الاسلام بھی ہے خاکی وڈیوں میں ملبوس اور داری دار لاتھیوں سے مسلح وہ پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ان کے جلسوں اور دیگر سیاسی مصروفیات میں جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ ان کی حفاظت کا حلب بھی اٹھایا ہوا ہے خط کے واضح مدرجات کے علاوہ غیر ملکی مداخلت کی حقیقت ان ملاقاتوں کے سنسلے سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو ایک خاص ملک کے سفیر نے حضب اختلاف اور پی ٹی اے کے ایسے رہنماؤں کے ساتھ کی تھی جنہوں نے متعلقہ آئینی شیخ کی خلاف ورزی کرتی ہوئے حضب اختلاف کی صفوں کا روح کرنے کا فیصلہ کیا اگرچہ اس سازش کو پروان چڑھانے کے پیچھے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک فوری انصر پاکستان کی خارجہ پولیسی میں حال یا تبدیلی تھی جس کا روح اقوام عالم میں بائزت مقام حاصل کرنے کی طرف موڑا گیا وہ ایجنڈا جس نے اپوزیشن کو اس اقدام کے خلاف سب بندی کی ترغیب دی اس میں ان کے رہنماؤں کی غیر معمولی مراش شامل ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے بیشتر کے سیاسی کریئر ختم ہو چکے ہیں باقی لوگوں کو بچانے کیلئے واحد طریقہ یہ تھا کہ اقتدار کی رہداریوں میں جگہ بنائی جائے تاں کہ وہ ریاستی اداروں کے کام پر براہ راست اثر انداز ہو کر مستقبل میں ریلیف حاصل کر سکیں اور مقدمات سے جان چھڑا سکیں وزیراعظم امنان خان نے اس بات کو یقینی بنانے کا منصوبہ بنایا کہ یہ پلان مزید آگے نہ جائے وہ جانتے تھے کہ اس امکان کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لئے ادم اعتماد کی تحریک جو غیر ملکی سپانسر تھی اسے آئین کے آرٹیکل پانچ کے تحت پیش کیے جانے سے روکا گیا لہٰذا ایک جھٹکے سے وزیراعظم نے نہ صرف اپوزیشن کے بیانیے کو ختم کر دیا بلکہ اپنے لیے مزید حمایت حاصل کر لی اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا کہ وہ پاکستان کے خود مقتار مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنے کی سزا کے طور پر دشمن قوتوں کے حملے کی ضد میں ہیں میں کسی اول لیڈر کے بارے میں نہیں جانتی جس میں ایسا کرنے کی جورت ہو یہ صرف امران خان ہی ہے جو اس تو کو اتارنے کی حمد کر سکتے ہیں یہاں ایک ایسا کیس تھا جس میں ان کے پاس غیر ملکی مفادات سے پھوٹنے والی تقریبی کاروائی کی معلومات تھی جس کی مکمل حمایت چند مقامی سیاسی لیڈر کر رہے تھے انہوں نے اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اپوزیشن کے مضبوط مقاصد کو ناکام بنائے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا خدمت کے جذبے سے سرشار اور جورت کے ساتھ کام کرنا امران خان کو ایسا لیڈر بناتا ہے جو وہ حقیقت میں ہیں وہ غیر معمولی تغیرات کے سائے میں ایک مقصود انداز سے کھیلتا ہے اور دشمن کو زیر کرتا ہے اللہ حافظ